بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں تمام دیکھنے والے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین آج ہم بات کریں گے بچوں کے لوز موشن کے بارے میں جو نو ملود بیبیز ہوتے ہیں ان کا پیٹ ویسے اکثر ہی خراب رہتا ہے لیکن کئی بار ان کو زیادہ موشنز لگ جاتے ہیں جسے وہ ویک ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں آج آپ کے لئے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کو یوٹیوب پر گھینی ملے گی آج جو میں ویڈیو لے کر آئی ہوں اس کی جو ریسپی ہے وہ بننی تو انار کے چھلکوں سے ہے لیکن انار کا چھلکہ بچے کو دینا بہت مشکل ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے وہ کیسے دینا ہے ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں کہ انار کے چھلکہ لیتے ہیں اس کو ڈرائے کر کے اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں اس کے اندر سونف کا پاوڈر استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں کچھ ہی نہیں ڈال لیتے ہیں وہ پاوڈر بچے کو دیتے ہیں اب بچہ چھوٹا ہے تو وہ اس طرح کا پاوڈر نہیں لے سکتا کیونکہ یہ کڑوا بہت ہوتا ہے اور ڈرائے بھی اس کا جو مزاج ہے بہت ہی خوشک ہوتا ہے تو بچے کے موں میں بھی چپکتا ہے اور بچہ وومٹ کرتا ہے اس کو کھانے سے تو آج میں آپ کو اس کا یوز کرنے کا بیسٹ طریقہ بتاؤں گی جو کہ سب کو فائدہ دے گا ہر کسی کو فائدہ دے گا انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انار کی چھلکے لینے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ گھر پہ انار لائیں اور اس کے چھلکے نکالیں اور اس کو دھوپ میں ڈرائے کریں یہ سب سے بیس طریقہ ہے اگر آپ انار کے چھلکے پنسار سٹور سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے مگوائے تھے میری بیٹی ہے چھوٹی سات ماہ کی اس کو موشن لگے تھے تو میں نے پنسار سٹور سے مگوائے تھے لیکن وہ اچھے نہیں تھے اتنے گندے مٹی سے بھرے ہوئے اور یوز کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ گھر پہ انار لائیں اس کے چھلکے نکالیں اور اسی کو استعمال کریں فریش اور ساف ستھرے ہوں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انار کی چھلکے لے لینا ہے اور آپ نے ایک لیٹر پانی لے لینا ہے ان انار کی چھلکوں کو پہلے آپ نے اگر آپ نے دھوپ میں ڈرائے کیا ظاہر ہے دو تین دن اس کو ڈرائے کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس پر ڈسٹ وغیرہ ہوگی پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو سٹیل کا پین لینا ہے سٹینلس ٹیل کا سلور کا نہیں لینا وہ نقصان دیتا ہے بچوں کو بہت نقصان دیتا ہے بچوں کی ہڈیاں بہت بیک ہو جاتی ہیں اس سے آپ نے کیا کرنا ہے انار کی چھلکوں کو پانی میں بوائل کرنا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک آپ نے بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھان کے رکھ لینا ہے اس کو اس پانی میں آپ اپنے بچے کو دودھ دیں گے اگر آپ اس کو فارمولا ملک دیتے ہیں تو اگر فارمولا ملک آپ نہیں دیتے مدر فیٹ کرواتے ہیں تو آپ یہ والا پانی اس کو اگر بچہ ایک ماہ سے چھوٹا ہے تو آپ ہر ایک گھنٹے بعد اس کو ایک ٹیبل سپون دیں گے اگر ایک ماہ سے بڑھا ہے دو ماہ کا ہے تو آپ دو ٹیبل سپون ہر گھنٹے کے بعد دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کے بچے کے موشنز جو ہیں وہ ریکوور ہو جائیں گے بچوں کو جو دست سے لگتے ہیں لوس موشنز وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس سے اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جب بچہ بیمار ہو جائے تب آپ نے انار لانے اور پھر سکھانا ہے اتنا تو پھر ٹائم نہیں ہوتا نا آپ نے پہلے سے ہی انار کے چھلکے لینے اس کو ڈرائے کر کے رکھ لینے ایک ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں وہ خراب نہیں ہوں گے کبھی بھی تو اس کو آپ ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں بھائی کے رکھ لیں جب یوز کریں دھو کے استعمال کریں تو آپ نے سٹور کر کے رکھ لینے جیسے ہی بچے کو آپ نے دیکھا کہ اپنی روٹین سے زیادہ موشن کر رہے ہیں اور موشن لوز ہیں ان کی کنسسٹینسی ڈیفرنٹ ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے تو آپ نے یہ والا پانی یوز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بچے زیادہ بیمار ہی نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم بچے کو زیادہ بیمار کرتے ہیں جیسے اس کو موشن لگے رہتے ہیں ہفتہ نکل جاتا ہے اسی میں دوائی وغیرہ لیتے ہیں نئی ارام آتا ہے بچے کا بہت پیٹ لوس ہو جاتا ہے اور بچے کی گروئنگ سٹیج ہوتی ہے تو اس کو بچہ ہارٹ ٹائم گرو کرتا ہے اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے تو اس کی گروت پر بھی فرق پڑے گا اس کی صحت بھی خراب ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے سے چھلکے رکھنا ہے جیسے ہی اس کو مسئلہ ہوگا آپ نے بوائل کر کے اس کو یہ پانی دے دینا ہے یا تو آپ فارمولا ملک میں ملا لیں یا پھر آپ اس کو چمچ کے ساتھ دے سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ آتی رہوں گی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ